موسیقی اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں وقاس عزیز اوفیشل اور آج پاکستان ٹیلیوین کے حوالے سے ایک اور انتہائی اہم وی لاغ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں آج کے وی لاغ میں میں بات کروں گا پاکستان ٹیلیوین کی یونین سے جڑے ہوئے ایک انتہائی اہم اہددار سے جو تین دہائیوں سے پاکستان ٹیلیوین کے ورکرز کی حقوق کی جنگ لڑ رہا ہے اور اس جنگ میں انہیں کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور پاکستان ٹیلیوین کو خسارہ اور مالی مشکلات کا سامنا کس ایم ڈی کے دور میں آغاز ہوا یہ سب جاننے کے لیے آئیے چلتے ہیں پرویز اختر بھٹی صاحب کے پاس اسلام علیکم پرویز اختر بھٹی صاحب سر بہت شکریہ آپ نے مجھے وقت دیا میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ یہ پینچنرز کا اصل ایشو کیا ہے پینچنرز کا ایشو ہے کہ یہ جو پینچنرز کی بات امام پیسہ جوہاں کراتے ہیں نا مختلف ہماری انویسٹ میٹس ہوئی ہوئی ہوتی ہے مختلف جوہاں بہت طرح پہلے جب بزارے کو ضرور پڑی تو مختلف ایم ڈیز نے ان کو انکیش کروایا ہے پیسوں کو تو وہ جو انویسٹ میٹس ہی جنسے ہم پینچنرز کو پیمٹ کرتے تھے وہ جب انکیش ہوئی تو وہ کم ہونا چروع ہو گئی اور اسے پروفیٹ آنا کم چروع ہو گیا اور اصل جو ہے ماؤک تھی وہ بھی کم ہو گئی تو اس وجہ سے ہمیں پروگرمز آنا چروع ہو گئی جب لوگ ریٹائرمنٹ چونکہ تیزی سے ہماری ہونا چروع ہو گئی تو اگر ایکے بعد تقریباً تیزی سے ریٹائرمنٹ چونکہ ہماری انکیش کیوں کروایا ایم ڈیز میں نے سر یہ دیکھیں آپ وہ نہیں مینیج کر سکے وہ پھر پروفیٹ بھی شو کرتے ہیں پھر انکیش بھی شو کرتے ہیں اور بھی بہت گھڑ بڑھ کرتے ہیں اور اس کا تو پروپر فرازک آڈٹ ہونا چاہیے سر پچھلے ایٹھا سال کا اچھا یہ کس ایم ڈی کے دور میں شروع ہوا یہ کس ایم ڈی کے دور میں یہ شروع ہوا یہ سر تقریباً میرا خیال اور آج ارشد صاحب بھی آتے ہیں بہت سارے ایم ڈیز اس میں آتے ہیں نہیں سٹارٹ شروع آغاز کب ہوا راج ارشد کے دور میں ہوا یہ غالبان ہوئی کے دور میں شروع ہوا صحیح تو اس وقت میں نے یہ قویسٹن اٹھایا بھی تھا صحیح جب میں نے اٹھایا بھی تھا یہ قویسٹن صحیح اس وقت دونوں نے اس کے لئے کہا جی کہ اس کی انکوائری کی جائے ٹھیک ہے کس نے کہا تو اس کے اوپر میں جنرل بارٹی بھی کی اور انکوائری کہلے جی کیا ہوا پھر انکوائری جو میں اس کا آج تک ریزارٹ نہیں آیا یہ انکوائری کس کے کہنے پر ہوئی جی راج ارشد صاحب نے کہا جی انکوائری کریں لیکن نہ کوئی انکوائری پراپر ہوئی اور نہ ہی اس کا خوری ریزارٹ جائے یعنی خود ہی انہوں نے پیسے نکلوائے اور خود ہی انہوں نے انکوائری کا بھی حکم دے دیا جی انہوں نے حکم دے دی ہے اب سر وہ ہم صورتحار اس وقت میں آپ کو بتا رہا ہوں اس وقت صورتحار یہ ہے کہ تقریبا ہم دو عرب روپے جو ہے ہمیں چاہیے ریٹائیڈ اپلائیز کو دینے کے لیے ریٹائیڈ اپلائیز کو تو ان کے تو باجبات ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں ہم آن لائن ہو جاتے ہیں ایک بات دوسری بات ہمارے اوپر جتنی بھی اس لائیبریٹیز ہیں تقریبا دو عرب روپے اور ہمیں دے دے اگر گومنٹ بھلے وہ ہمیں مون دے دے تو چار پانچ عرب سے ہم ادارے کو پروپرلی رن کر سکتے اگر پروپر بزنس پلان بھی دیا جائے شاہر لائیسنس فی کے اوپر میں انیسار کیا جائے لائیسنس فی معاملے پہ تو میں آپ کے ساتھ بات میں آتا ہوں لیکن پہلے پینشنرز کے معاملے پہ بات کر لیں پہلی بات اس پہ آپ نے یہ کہی کہ انکوائری کا معاملہ ہوا انکوائری کی ریپورٹ اب تک نہیں آئی اب موجودہ حکومت کی اگر بات کی جائے تو عمران خان صاحب نے کرپشن ختم کرنے کی بات کی انہوں نے اداروں کو سٹیبل کر دے کی بات کی راجہ عرشد صاحب کی بطور ایم ڈی تائناتی سترہ لاکھ یہ ساری کہانیاں آپ کے سامنے ہیں لیکن کیا موجودہ پچھلا نون لیگ کا دور تو کرپٹ تھا پیپلز پارٹی کا دور بدترین تھا کیا پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے پینشنرز کے لیے کوئی پولیسی بنائی کوئی انہوں نے سپورٹ کیا ایکشل جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ پرائیم نیسٹر پاکستان کے سامنے پرائیم نیسٹر کے پاس پیش کی جائے تو شاید ان کو یہ سمجھ آ جائے کہ یہ کر کے آ رہے ہیں اصل اب یہ مجھے بتائے کہ جب ہم لحسان سی بڑھانے کی بات کر رہے ہیں تو کیا ہم پرائیم نیسٹر کو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ لحسان سیاں بڑھا رہے ہیں اس نے بعد ہم اپنے بزنس پلان کو اپلائے کرتے ہوئے ہم پی ٹی وی کو خسارے سے نکال کے خود کفالت کی طرف لے جائیں گے یہی پرائیل ہے نا پی این کا یہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں مزید سی بڑھا رہے ہیں تاکہ ہم کھانا ہی شروع کر دیں پھر جب خبر ہوئی پھر ہم کہیں گے کہیں پانچ سات سال بعد کہ جناب پچھان کو خبر آ دیں تو پی ٹی وی کو یہ سرح چلانا چاہا رہے ہیں یہ بتائیں کہ کس طوریس جب وہ خود کفالت کی طرف جائے گا یہ میری جنگ ہے میری کچھ ذاتی جنگ نہیں ہے کسی کے ساتھ نہیں آپ درست کہہ رہے ہیں جی 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 جا رہا ہے کہ یہ بڑی کچھ خطرنات قسم کی یونین ہے جب دفتر و گھوست کے لوگوں کو مارتی بھی ہے صحیح اور یہ باتیں جب آپ پی ایم آف پاکستان کو بتائیں گے اس مندے کے خلاف جو بیس سال سے اس اتارے کی بکار کی جنگ لار رہا ہے اور بھر اس کو بچاتے ہوئے یہاں تک لائے ہیں درست صورتحال سے آگا نہیں کیا جا رہا لیکن یہ اس وقت جو سیچویشن سب پہلے سامنے آ رہی ہے اس میں موجودہ ایم ڈی کا کیا کردار دیکھتے ہیں کچھ بھی نہیں ہے آمیر منظور کا کچھ بھی نہیں ہے نب تھی مجلدہ ایم ڈی سے نالا ہے قاضی میں نے زیادہ دیکھے ہی کوئی نہیں ہے صحیح قاضی مصطفیٰ کمال بنے تھے انٹرنل تھے ہمارے کچھ نہیں میں سے تھے میں یہ سمجھتا تھا یہ یار یہ بندہ کچھ نہیں سمجھتا پروگرام کے بارے میں پولیسیز کے بارے میں پتہ نہیں کیا پرابلم ہوگا کیا نہیں ہوگا اور سر جی اس نے بھی اس سے دس گناہ زیادہ اچھا چلا لیا تھا ایزارہ صحیح وہ بھی اچھے ایم ڈی ثابت ہی تھے مالک صاحب کے دور میں اچھا خاصا ایزارے کو پائند ہو دیکھ صاحب کے دور کو دیکھ کے ہمیشہ انہوں نے ایزارے کو پروفٹ کو پور دے گئے ہیں صحیح صحیح اچھا سر اس میں خاور ایزار کا کیا کردار رہا کیونکہ وہ تو مارکیٹنگ ہے خاور ایزار جب بھی راجہ عرشت صاحب آئیں گے نا سر جی جی تو خاور ایزار صاحب ہوگا یہ لازم ممضون ہے صحیح تو جو خاور ایزار صاحب ہیں یہ بیسیکلی ان کا بہت دور تک لنکس بنتا ہے کیسے یہ ان کے لنکس بڑے دور دور تک لنکس ہیں جی تو یہ بڑے دور دور تک ان کے لنکس ہیں سر مثال کے طور پر سر میں مطلب اس پی ٹی ایم پہ بھی بات کرنا چاہ رہا لیکن یہ پی ٹی آئی گورنمنٹ کے بھی خلاف رہے ہیں اور ایزار صاحب موجود ہیں اس کے علاوہ انہوں نے کبھی بھی ادارے کی وہ جو بکار اس کے لیے کام نہیں کیا صرف یہ کمیشن کے لیے کام کرتے ہیں راجہ عرشت صاحب آئیں گے تو سمجھ لے کے خواب رہے صاحب آئے فوجر پاکستان کے بھی خلاف ہیں کیونکہ ان کے ہوتے بھی ایک اینٹی کشمیر جو ہے وہ نقشہ چلا ہے حسین اکانی کے ساتھ بھی ان کے براہ راست تعلق ہے داریکٹر کونٹنٹ صحیح داریکٹر کونٹنٹ جو ہے وہ نقشہ چلاتا ہے شاید نہیں اپنے ایم ڈی چاہیے بورڈ چاہیے چیئر میں سے وہ پورا کشمیر نکال کے نقشہ چلا سکتا ہے اس کی جورت ہوتی ہے کسی میں صحیح یونیا لیگر جو ہے وہ بغیر اعتماد میں وہ خود ٹی وی کے اوپر کچھ چیز سلا سکتا ہے بہلے ہو کتنی پار ہو تمام ایمپلائیزوں اس کے ساتھ ہوں لیکن وہ یہ نہیں کر سکتا کسی کے اعتماد میں کرتا ہے وہ بلکل اچھا صحیح چلانا کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے سر صحیح صحیح پچیس سو جو آپ ملازمین کو بیروزگار کیا گیا ہے تو سارے اب تک فیصلہ ہو چکا اور یہ اڈیالہ جیل بغترہ ہوتا بندہ یہ میرے پاکستان کی بات ہے یہ کھیل تماشا نہیں ہے جو یہ ابھی تک یہ رکھ کے دیکھنے کیس کو اچھا صحیح جو پچیس سو لوگ جن کو نکالا گیا ہے اس کی بنیادی وجوہات کیا بتائی جا رہی ہیں صحر ابھی نکالا نہیں ہے ابھی ایک تو فیسٹی ایک گیرز والے لوگ جائے الپی آر تھے جو کہیں گے نا وہ ان کو بیجا گیا ہے صحیح یہ تو وہ کہا گیا جی ان کی ہمیں ضرورت نہیں ان کو کر بیج رہے ہیں دوسرا ایک پلان ہے کہ ہم ریسٹرکشن کریں گے جارے کی جائر اچھا سے لوگ نکالے اور یہ پرائی میسٹر کو بتایا جا رہا ہے کہ پرائی میسٹر صاحب یہ بندے پیپل پارٹی اور نون کے جانب وہ ابلائیگ لوگ ہیں اور وہ لائیں صاحب اس میں مینجمیس بھی لائیں ہیں منسٹریز بھی لائیں ہیں ابلائیز کے بھی ہیں یونینز بھی لائیں ہیں اور پارٹیز نے بھی اندر انڈکس کیوں گے تو آپ ان میں سے اگر نالائک لوگ ہیں تو ضرور سپوٹنائز کریں ہم کبھی بھی نہیں روکیں گے آپ کو اگر کوئی بندہ کام کے قابل نہیں ہے تو اس کو پیٹی وی میں رہنے کا حق نہیں ہے لیکن لوگ جو کام کر رہے ہیں پرائی پر ان لوگوں کو کیوں کہہ رہے ہیں کہ ان کو بھی نکال دیں گے یہ میرا قویسن ہے اور اس کے بعد کترینہ حسین صاحبہ جو آپ کے کانٹینٹ کو نیوز کو کرنٹ افیر کو دیکھ رہی ہیں ان کے حوالے سے جو ریپورٹ بنی تھی انہیں ترمنیٹ کرنے کا بھی کہا گیا تھا کشمیر والے فیصلے کے بعد لیکن ابھی تک جو ہے وہ بلکل اس فیصلے پر عمل درامت نہیں کیا گیا کیا وجہ دیکھتے ہیں آپ اس کی بلکل اس کے پر عمل دوارے یہ کروں گا کہ کترینہ حسین کیا ہے پیٹی بی کے بارے میں پیٹی بی کے انتہائی کوپیٹیڈ لوگ موجود ہیں پیٹی بی کے بارے میں اگر آپ نے کسی کو لانا ہے تو پیٹی بی کے ریٹائی ڈیریکٹرز میں سے چلے کسی کو لے آئیں جو وہ بھی ناؤ گزین کو سیئی اب کترینہ حسین کو لانا اور ان سے یہ کام لیلا اور ان کے نیچے پورے پیٹی بی ستارپ کو جن کے 20, 25, 30, 30 سال ہو گئے ہیں اس فیلڈ میں کام کرتے ہوئے ہیں ان لوگوں کو یہ کہنا کہ جی آپ کترینہ حسین سے گائیڈ آئیں گے ہیں سر جی اب مجھے بندہ تو بتائیں جو اس کو کلیٹ افیر اور نیوز کو چلانے کے لیے آئے ہیں وہ کوپلٹینسی بتائیں جو پیٹی بی کے لوگوں سے اس کی جاتا ہے بلکل درست ہے اب سوستات چیزیں ہیں اب پیٹی بی کے لوگ دن رات کام کرے بہت بڑی بات ہوگی دریکٹروں کا دو لاکھ سے ایک آٹھ چلا جائے گا اس سال پاہ سات آٹھ دس لاکھ سے آ رہے ہیں کھیل کماشا پاکستان کا مال ہے یا لوٹ کا مال ہے لیکن سر یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے پیٹی بی کی سکرین چینج کر لی ہے نیوز اینکر نئے لے آئے ہیں گرافکس نئے لے ہیں سیٹ نئے بنا لیے ہیں سور بار میں سنتے رہے ہیں سر گرافکس وہ لگا دیں آئی ٹی بانوں کو گرافکس چینج کر لیے ہیں سار یہ ٹوٹل جو ہے نا یہ پچاس لاکھ کروڑ روپیٹس کھیل ہے سکرین بھی چینج ہوئے ہیں اس کے گرافکس بھی چینج ہوئے ہیں آج کل کے دور میں سار ٹیکنالوجی کا دور ہے یہ کون سی مشکل چیزیں ہیں ہمارا اپنا سراف آرام سے یہ ساری چیزیں کر سکتا ہے پتہ بھی نیچے لے جا لیکن انہوں نے ارٹوگر کی ڈبنگ تو بائی سے کروای ہے سار جی کیوں کروای ہے اب ہم حجود ہیں نا اندر اب جو آلٹوگرل کی جو ڈبنگ دی ہے یہ ڈبنگ سات اک سات اندر سے لوگ کر چکے تھے جو لوگ جن سے ہم تروارے تھے اور سستی کر رہے تھے وہ اس میں انجمہ بی بی جیسے بڑے نام کو انہوں نے پانچ ہزار پیہ دیا ہے سات اک سات کا مطلب اس سے سات سے انہوں نے انہیں پیمنٹ کی ہے تو باہر یہ کروڑوں روپیہ دے رہے ہیں کیا انجمہ بی بی اور جو لوگ کر رہے تھے ریڈیو ٹیلیوین کے آرٹسٹ ان سے زیادہ سینئر اور اچھی آوازوں سے باہر سکروای ہے انہوں نے تو سارے سارے معاملے کو اب کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے آخر میں جاتے جاتے پی ٹی وی کے پینچنرز کے حوالے سے بھی اور جو ایشیوز کریئیٹ ہوئے ہوئے ہیں ان کے حوالے سے آپ مگر کوئی تجاویز دینا چاہے ہیں کوئی بات کرنا چاہے ہیں میں گزارے میں یہ کروں گا سب سے پہلے بورڈ کو تبدیل کرنے کی ضرورت مکمل طور پر ٹھیک ہو گیا اور بورڈ میں جو پرانے ڈائریکٹرز ہمارے پی ٹی وی کا جو پرانا سسٹم ساتھ پی ٹی وی کے اپنے ڈائریکٹرز بورڈ کا حصہ ہوتے تھے وہ ہونے چاہیے اور جو ملسٹریز سے ڈائریکٹرز ہاتھ ہیں وہ ایز ایز ڈالے ایک سو فیشیو سے آپ ملسٹری آف آنان سے ڈال رہے ہیں فارن آف دیر سے ڈال رہے ہیں وہ آپ ڈالیں جو جو اچھے کمپیکٹ ڈائریکٹرز ہیں وہ ڈالیں اور یہ 100% شیئرز کا اونر جو ہے گورمنٹا پاکستانا تھی کی ملسٹری آف انفرمیشن ہے شکریہ انفرمیشن ہمارا چیئرمین ہوتے تھے اب وہ چیئرمین بھی بدل دی ہے آپ میں اب شکریہ انفرمیشن کا بھی کوئی رول نہیں رہا اس میں اب یہ بتائیں نہ کہ جو ہمارے ڈائریکٹرز ہیں اینجی وی کا ڈائریکٹر ہے یا پروگرام کا ڈائریکٹر ہے نیوز کا ڈائریکٹر ہے سارے اپنے اپنے احلق ہیں اب وہ ڈائریکٹرز آکے انہوں نے اپنا بتاتے تھے کہ ہم یہ اچیزمنٹ ہے اور اس طرف جانا ہے ہم نے یہ چیزہ پر بروگ کریں یہ ہم چاہتے ہیں یہ ہمارا کانٹینٹ ہے وہ لوگ ان کی چیز سے اوپر آئی نہیں نہیں بلکل درست پی ٹی وی کیسے پرسید کرے گا مجھے بتائیں کہ آپ اپنے ڈائریکٹرز اور کنٹرولرز کا رول ہی کوئی نہیں ہے اس کے اندر جن کے پاس تیس تیس سال کا تجربہ اٹھایا ہوا ہے بلکل درست آپ ٹی وی کو جو آپ لے کے ٹیلیکاون کے لوگوں سے آپ اس کو کسل کھائیں گے آپ سر درست بات ہے صحیح آپ کا بہت شکریہ پرویز افتر بھٹی صاحب آپ نے وقت دیا اور دیکھے والا سوی آخری بات جانے کی جازت ہے سر جی ضرور کریں ضرور کریں سر سر میں بکیادی طور پر میں نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا تھا اور میرے نظریاتی طور پر ٹی ٹی آئی سے بندہ ہوں لیکن سر مجھے صرف ٹی وی کو دیکھ کے افسوس ہوتا ہے بس اتنا کہوں گا صحیح آپ کا بہت شکریہ اور دیکھنے والوں سے بھی گزارش ہے کہ پرویز افتر بھٹی صاحب کی جو گزارشات ہیں پاکستان ٹیلی ویئن کے حوالے سے یہ صرف گزارشات نہیں ہیں اگر آپ میں سے دیکھنے والے کسی بھی شخص کا تعلق وزیراعات پاکستان جناب عمران خان سے کسی طور پر بھی بنتا ہے تو پلیز اس پروگرام کو ان تک پہنچائیے تاکہ ضرورت حقائق ان تک پہنچ سکیں اور عرشد خان ہمارے راجہ جی اور ان کے جو تھگوں کا ٹولہ ان کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے اس سے پاکستان ٹیلی ویئن کارپوریشن کو نجات دلائی جا سکے اپنا خیال رکھئے گا خدا حافظ تاکستان ٹیلی ویئن کارپوریشن کو نجات دلائی جا سکے